یہ آپ کے سمکش آئے گی عدیق جی ٹریک فیلئر ٹریک فیلئر سب سے بڑا وشے ہوتا تھا اسی لئے ٹریک پہ بہت فوکس کر کے آپ دیکھیں یو پی اے کے دس فرشوں میں قریب 32000 کلومیٹر کا ٹریک کا رینوول ہوتا تھا اس کی جگہ 43000 کلومیٹر کا رینوول ہوا انڈی اے کے دس فرشوں میں ہائی کالیٹی جو 60 کلو کی ریلز ہوتی ہیں جو کی بیٹر کالیٹی کی بیٹری سٹرنٹھ والی ریلز ہوتی ہیں وہ ماتر 57000 کلومیٹر پہ لگی تھی یو پی اے کے دس فرشوں میں انڈی اے کے دس فرشوں میں ایک لاکھ تیس ہجار کلومیٹر لگی ہائی کپیسٹی بیٹری سٹرنٹھ کی عدیق جی ویسے ہی کل مانیور ایک سانسد نے کہا تھا الٹرہ سونک فلوڈ ڈیٹیکشن کیوں نہیں کرتے عدیق جی اگر ہم دیکھیں چھبیس لاکھ باون ہجار الٹرہ سونک فلوڈ ڈیٹیکشن کے ٹیسٹ کیے گئے دس فرشوں میں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ٹیکنالوجی بھی امپرووڈ کی گئی ہے عدیق جی جو پرانی ٹیکنالوجی تھی اس پرانی ٹیکنالوجی میں ایک وقتی ہاتھ میں الٹرہ سونڈ کی مشین لے کے ٹریک کے اوپر جاتا تھا اور اس سے جتنا اس میں ڈیٹا آتا تھا وہ آتا تھا اس سے ایکیوریسی پوری نہیں آ پاتی تھی اسی لئے مانویر عدیقش جی فیز ارے الٹرہ ساؤنڈ فیز ارے الٹرہ ساؤنڈ مشین کا پروکیورمنٹ کیا گیا ہے اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے اور قریب قریب ہر زون میں فیز ارے الٹرہ ساؤنڈ مشین لگا کے تاکہ ٹریکس میں کوئی بھی گڑھ بڑھ ہو تو اس کو اچھے سے ترنت اس کو سمجھا جا سکے اور میں آپ کو ایک بہت چھوٹے سے ادارن کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا میں پیپر کا اپیو کروں اگر آپ کے انہمتی ہو ٹریک میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مان لو یہ پیپر ہے اس پیپر کو آپ کھینچے کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر ایک چھوٹا سا اس کے اندر کوئی فریکچر ہو جائے تو ہلکا سا پریشر لگانے پر بھی ٹریک کے فریکچرز ہو جاتے تھے اور اسی کاراں اس پر اتنا فوکس دیا گیا کہ ٹریک کا رینولز الٹرہ ساؤنڈ جو فیز ارے الٹرہ ساؤنڈ سے اس کا ڈیٹیکشن ویلڈ کا ڈیٹیکشن اور بہت زیادہ جگہ فش پلیٹ کو ریپلیس کر کے ویلڈیڈ جو ریل ہوتی ہے وہ سب جگہ لگائی گئی اور اس کا ریزلٹ آیا اگر ہم دو جار تیرہ چودہ میں دیکھیں تو قریب دھائی ازار کے آس پاس ریل فریکچرز ہوتے تھے قریب قریب دھائی ازار کے آس پاس ریل فریکچرز ہوتے ہیں یہی سنکیہ دو جار تیس چوبیس تک آکے ماتر تین سو تیرہ سی رہ گئی ہے یعنی ایٹی فائیف پرسنڈ ریڈکشن ریل فریکچرز میں ہوا اور اس کو بھی بلکل زیرو کی طرف لے جائیں ویسا ہم سب کا پریاس ہونا چاہیے آپ کا بھی ہمارا بھی ہم سب کا پریاس وہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو بھی ٹیکنالوجی لگے جس بھی طرح کی ویوستہ بنانی پڑے جو بھی انویسٹمنٹ کرنا پڑے وہ ہم سب کو کرنا چاہیے مانیہ دیکس جی الہ بی کوچز بہت ہی سیف کوچز ہوتے ہیں اس کی ٹیکنالوجی اس طرح سے ہے کہ ایک سے دوسرے کوچ پر نہیں چڑھتا اور یہ مینفیکچرنگ الہ بی کوچز کی جتنی ہو سکے کرنی چاہیے اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں یو پی اے کے دس فرشوں میں ماتر دو جار تین سو الہ بی کوچز بنتے اور انڈی اے کے دس فرشوں میں پہلی اور دوسری ٹرم مودی جی کی اس میں سیتیس ہجار الہ بی کوچز بنتے ہیں سیتیس ہجار اتنا بڑا فرق آیا ہے اتنا بڑا ڈیفرنس آیا ہے لیکن ادیقشی ہمیں ہمیں پلیس 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 ہمیں ادیقشی اس پہ بھی نہیں رکنا ہے ہمیں اس پہ بھی نہیں رکنا ہے ہمیں اے ٹو زیٹ جتنے بھی آئی سی ایف کوچز ہیں پرانے انیس سو پچاس والی انیس سو پچاس والی ٹیکنالوجی کے ان سب کو ریپلیس کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ ابھی ایک اور بہت مہتوپون کام ہاتھ میں لیا ہے کہ الہ بی انیس سو ستر اور انیس سو اسی قریب قریب انیس سو اسی میں لائے گیا تھا بھارت میں وہ ٹی او ٹی والا میتھڈ تھا اس کے بجائے آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک ٹوٹلی نئے پلیٹ فارم کا نئے یہ کوچ کا ڈیزائن بھی ہمارے ہی دیش کے انجینئرز ہمارے ہی دیش کی ٹیکنیکل بریس آتمنیربر بھارت کی ایک اور مثال بنے گا یہ کوچ کا ڈیزائن بھی کام میں ہاتھ میں لیا ہے سٹیل ایلیومنیوم دونوں میسیجوں بھی ہوگا لیکن اچھی کالیٹی اچھا سیف ہوگا اور بہت ہی دھیان سے عدیقش جی جیون امولی ہوتا ہے جیون کا کوئی مول نہیں ہے میں آپ کو چونکہ میں یہ نمبر نہیں رکھنا چاہتا تھا لیکن چونکہ مانیور سانسد پوچھ رہے ہیں اس لئے میں نمبر رکھنا چاہوں گا لیکن اس میں بہت ہی سمویدنا کے ساتھ اس فشے کو رکھنا چاہیے ہیں ایک بھی ایکسیڈنٹ ایک بھی ایکسیڈنٹ خراب ہوتا ہے مانی ادیقش کوئی کسی کو سکھ نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح کی پرستیتی کوئی دیکھے پھر بھی مانیور ادیقش چونکہ مانیور ویپکش کے مانی سانسدوں نے کہا کہ آپ نمبر بتاؤ اس لئے میں نمبر رکھ رہا ہوں UPA کے کاریکال میں ایک سو اکتر کے آس پاس ایکسیڈنٹس سال کے ایوریج ہوتے تھے ایک سو اکتر وہ قریب اڑسٹ اڑسٹ پرتیش سکسٹی سکسٹی ایٹ پرسنٹ سکسٹی ایٹ پرسنٹ کم ہوئے ہیں ابھی بھی ادیقش جی ہمیں اس پہ ہمیں اس پہ کہیں کوئی سنتوش не go or not کسٹی پکش ہو وپکش ہو اپکش ہو کوئی بھی ہو ہم سب کو ملکے ایک ایک ویشے پہ سیفٹی کے ہر ویشے پہ پورا دل جی جان سے جتنی ہماری بودھی ہے جتنی ہماری محنت ہے جتنا بھی ہم پریاست کر سکتے وہ پورا پریاست کرنا چاہئے اور وہ پریاست کرنے کے لئے ہم کٹی بدد ہیں سنکلب بدد ہیں اور کیسے بھی اس کو ہر طریقے سے اس کو روکنے کا پورا پریاس رہے گا اس میں کئی کوئی سنچینی کوئی سنچینی اس ادیک جین ادیک جین ادیک جی جو اس طرح سے بول رہا ہے وہ ان کو پوچھی ہے کہ وہ اٹھاون سال کے اپنے راج میں ایک کلومیٹر پر بھی ایٹی پی کیوں نہیں لگا پائے کیوں نہیں لگا پائے ایک کلومیٹر بھی ایٹی پی آج یہ پرشن پوچھنے کی احمد کرتے ہیں اپنے کاریکال کو دیکھیں اپنے گریوان میں جاکے اپنے گریوان میں پہلے جاک کے بتائیں اسی ہاؤس میں اسی ہاؤس میں منتا جی جب ہیلوے منسٹر تھی وہ اپنے ایکسیڈنٹ کے نمبر بتاتی تھی 0.24 سے 0.19 پہ ہونے پر اتنی تعلیہ بجاتے تھے آج 0.19 سے 0.03 انڈیکس ہونے پر آج اس طرح کی عارف لگاتے ہیں کیا ہے یہ بار ایسے دیش چلے گا کیا مانی مارد دیکھ جی دیش چلانے کے لیے ریلوے کی ارث ریلوے کی سبارنے کے لیے سب کو سیئوگ کرنا پڑے گا یہ ایسے نہیں چاہ سکتا مانے بار ادھیاکشی جب اتنی بات کر رہے ہیں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا وپاکش کے وپاکش کے کانگریس نے ایک سوچی سمجھی طریقے سے رڑ نتک طریقے سے چھوٹے سے چھوٹے وشے کو اپنے سوشل میڈیا کی ٹرول آرمی کے جریے سے اس طرح سے اٹھانا چالو کیا یودیا جی کے اسٹیشن میں پرانے اسٹیشن کی پرانے دیوار تھی وہ جب تھوڑی سی اس میں ڈیمیج ہوا تو سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے ہینڈلز نے اس کو ترد اٹھانا چالو کیا اس طرح کے جھوٹ سے کیسے دیش چلے کا مانور دیکھتے ہیں دو کروڑ پیسنجرز دو کروڑ پیسنجرز ڈیلی آترہ کرتے ہیں کیا ان کے مند میں یہ بھائی بھرنا چاہتے ہیں عدیق جی میں آپ کے سامکش بارہ لاکھ ریلوے ایمپلوئی بارہ لاکھ ریلوے ایمپلوئی جو دن رات میند کرتے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب پلی بجا کے پیٹ دیفت پاک ان کی دم ان کا دم دکھا ہے ان کو ہمت بڑھا ہے پورا دیش deswegen مانے والا دکھر جو جھوت کی دکان لگانے میں لگی ہوئی ہے وہ دکان نہیں چلے گی کبھی یہ فوج کو نیچا دکانے کا کام کرتے ہیں اور کبھی ریلوے کو نیچا دکانے کا کام کرتے ہیں یہ راج نیٹی نہیں چلے گی ادیق جی ڈیق جی ریلوے میں وہ طاقت ہے کہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا میں ریکارڈ پر رکھنا چاہوں گا ریلوے میں وہ طاقت ہے دیف جی کہ دیش کی کوئی بھی سمسیہ ہو اس کے لیے ہمارے انجینئرز ہمارے ٹیکنیکل لوگ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے چیلنج کو فیس کریں گے مانیوار ادھیاکشیو کل ایک مانیوار سانسد کھیرلا کے شری بشیر جی نے سی اے جی ریپورٹ کا سی اے جی ریپورٹ کا حوالہ دیا تھا ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے رات بھر سی اے جی ریپورٹ کھانگالی مانیوار بشیر جی ہے مانیوار بشیر جی ہے مانیوار ادھیاکشیو کل سی اے جی ریپورٹ کا حوالہ دیا تھا ہم لوگوں نے رات بھر سی اے جی ریپورٹ کا اس کو کھانگالا لیکن کئی پر بھی ہمیں اس میں ایسی ایس ٹی او بی سی سے سمبند کوئی وشہ نہیں نکلا میں یہ کلاریفائے کرنا چاہوں گا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مانیوار ادھیاکشیو مانیوار ادھیاکشیو مانیوار ادھیاکشیو پچھلے دس ورشوں میں اگر ریکروٹمنٹ کی بات کریں اگر ریکروٹمنٹ کی بات کریں ادھیاکشیو دو جار چار سے چودہ کا یو پی اے کا کارکال ماتر چار لاکھ گیارہ ہجار ریکروٹمنٹ انہوں نے کیا تھا اور مانیوار ادھیاکشیو دو جار چودہ سے دو جار چوبیس میں این ڈی اے کے دس ورشوں میں پانچ لاکھ دو ہجار ریکروٹمنٹ ہوا مانیوار ادھیاکشیو ریکروٹمنٹ کرنے کا چیلنج دیکھئے اس پورے کام کا چیلنج اگر آپ دیکھیں گے مانیوار ادھیاکشیو پہلی پرکشہ میں پہلی پرکشہ میں ایک کروڑ چھبیس لاکھ کینڈیڈیٹ تھے ایک کروڑ چھبیس لاکھ کینڈیڈیٹ ایک سو تیتیس شیفٹ اڑ سٹھ دن تک پرکشہ چلی دو سو اگیارہ شہروں میں پرکشہ چلی اور سیون ٹونٹی سکھ سینٹرز میں اگزام چلا مانیوار دیکھشیو ایک بھی کمپلینٹ اس میں نہیں اور میں دھنیوار دینا چاہوں گا بپکش میں مانیوار سانسد مہدو نے پچھلے ٹرم میں اس چیز کو ایک نولیج بھی کیا تھا دوسری پرکشہ ایک کروڑ دس لاکھ کینڈیڈیٹ تھے نائنٹی نائن شیفٹ تھرٹی تری ڈیز ون نائنٹی ون سٹیز فائی ہونڈڈ ففٹی ون سینٹرز پندرہ لینگویج میں اگزام ہوا مانیوار دیکھشی نوٹ سنگل کمپلینٹ پہی مانیوار دیکھشی ان دونوں پرکشہوں کے بعد ایک لاکھ تیس ہجار لوگوں کو روزدار دیا گیا ہے اور جیسے ہی یہ سائیکل کمپلیٹ ہوئی تورنت ہم نے نئی سائیکل چالو کی اور مانیہ دیکھشی ورشوں ورشوں سے جو ڈیمانڈ تھی ورشوں ورشوں سے جو ڈیمانڈ تھی کہ ایک اینوال کیلنڈر رکھا جائے ریلوے کے لیے تو جنوری کے مہینے میں دوزار چوبیس کے جنوری کے مہینے میں اینوال کیلنڈر ریلوے کے ریکروٹمنٹ کا گوشت ہوا ہمارے نو جوانوں کے لیے جو ریلوے میں بھرتی ہونے کے لیے اتنی مہنت کرتے ہیں ان کے لیے سال میں چار بار ویکنسی نکلتی ہے اب جنوری کے مہینے میں اپریل کے مہینے میں جولائی کے کارٹر میں اور اکٹوبر کے کارٹر میں اور اس اینوال کیلنڈر کے قارن آج کی تاریخ میں چالیس ہزار پانسو پینسٹھ ویکنسیز ایڈورٹائزڈ ہیں اور مانیہ دیکھشی میں آپ کو وروسہ دلانا چاہوں گا جس مہنت کے ساتھ جتنی ڈیٹیلنگ کے ساتھ دو کروڑ سے زیادہ کینڈیڈیٹس کا اگزام لے کے بینہ کوئی کمپلینٹ کے یہ اگزام کمپلیٹ کیا ویسے ہی آگامی اگزامز بھی کمپلیٹ ہوں گے اور ریلوے میں چالیس پچاس ہزار لوگ زیادہ چلے ہیں مانیہ دیکھشی کسی نے کل مجاک بھی بنائی تھی کہ ریلوے کے ریلوے کے مانیہ دیکھشی مانیہ دیکھشی میں سیفٹی پہ سیفٹی پہ جو ایکسپینڈیچر ہوا وہ ڈیٹا بھی آپ کے سامنے اگزامز مانیہ دیکھشی سر بعد میں جواب بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں مانیہ دیکھشی سیفٹی پہ دو جار بائیس تیس میں ایڈ ادیکش جی میں ادیکش ادیکش وہ ہے ادیکش وہ ہے ادیکش جی بائیس تیس میں ایٹی سیون تھاؤزن تری ترٹی سکس کروڑ روپیز کا ایکسپینڈیچر سیفٹی ریلیٹیڈ آئیٹمز میں ہوا دو جار تیس چوبیس میں نائنٹی ایٹ تھاؤزن فور انڈڈ فورٹین کروڑ روپیز کا سیفٹی پہ ایکسپینڈیچر ہوا دو جار چوبیس پچیس میں ایک لاکھ آٹھ ہزار سات سو پنچانوے کروڑ کا سیفٹی کے ریلیٹیڈ آئیٹمز پہ ایکسپینڈیچر رکھا گیا مانیور ادیکش جی کس طرح سے کام کارے پدیتی میں بدلاو ایک لانے کا پریاز چل رہا ہے وہ میں آپ کی سمکش رکھنا چاہوں گا مانیور ادیکش جی یہ بہت ہی مہترپونڈ وشہ ہے بہت مہترپونڈ وشہ ہے آپ دو منٹ دیں گے تو میں یہ سمجھانا چاہوں گا مانیور ادیکش جی ریلوے میں مینٹیننس سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے اگر ہم دیکھیں ریلوے کے اگر سو کام ہیں ان سو کام میں سب سے جروری کام ہے مینٹیننس کا کام اسی لئے مانیور ادیکش جی مینٹیننس کے کام کو دھیان دینے کے لیے ریلوے نے اپنا پورا کا پورا کاری پرانالی بدلی ہے اور ایک نئی نئی نیا سسٹم لے کے آئے وہ ہے رولنگ بلوک سسٹم مانیور ادیکش جی یہ ریکارڈ پر رہے رولنگ بلوک سسٹم سے آگامی ہر ہفتے آگامی چھبیس ہفتے کی پلاننگ کر کے مینٹیننس ریلوے میں آج اس لیول پر پہ پہنچا ہے جس کا لاب کئی دشکوں تک اس کا لاب ہمیں ملے گا مانیور ادیکش جی اب میں آتا ہوں لوکو پائلٹ کی وشے پہ لوکو پائلٹ کا وشے مانیور ادیکش جی لوکو پائلٹ کا وشے کئی مانی سانسدوں نے اٹھایا میں آپ کو میں آپ کو بہت سپسٹ طور پہ کہنا چاہوں گا کہ لوکو پائلٹ ریل پریوار کے بہت ہی مہتوپون سدسے ہیں اور ان کے لیے جو اسٹیپس لیے گئے ہیں وہ سٹیپس آپ کے سامنے رکھوں گا میں آپ کے سامنے رکھوں گا مانیور ادیکش جی مانیور ادیکش جی لوکو پائلٹ لوکو پائلٹ جب اپنی ڈیوٹی کمپلیٹ کر کے آتے ہیں تو وہ رننگ وہ رننگ روم میں ایسا ہے کہ وہ ریل بنانے والے لوگ نہیں ہم اب محنت کرنے والے لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں آپ کی طرح ریل بنا کے ریل بنا کے بیٹھا 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 بہتو کیا تھا تشی کو بول دیتا ہے مانیور ادیکش جی ہاو سکارڈن ملا ہے یہ کیا طریقہ ہے کچھ بھی بھی بول دیتے ہیں مانیور ادیکش جی 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 آپ بیٹھے بیٹھے کسی بیٹھتی کا ریسپونس بات کرو جی مانیور ادیکش جی جیسا آپ کا دیش مانیور ادیکش جی جیسا آپ کا دیش مانیور ادیکش جی لوگو پائلٹ لوگو پائلٹ کا کمپلیٹ جو ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ دیش میں ریلوے ایکٹ کے تحت بنائے گئے جو رولز ہے اور وہ رولز مانید دیکھ جی دو ہزار پانچ دو ہزار پانچ نوٹ کرنا بھئی دو ہزار پانچ دو ہزار پانچ میں بنائے گئے رولز کے حساب سے لوکو پائلٹ کا سارا کا سارا کارکال تیہ ہوتا ہے مانید دیکھ جی اسی کے حساب سے لوکو پائلٹ کی جو ایوریج ٹائم اور جو ریسٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے ڈیفائن ہوتا ہے میں مانید دیکھ جی ریکارڈ پر رکھنا چاہوں گا دو جار سولہ میں دو جار پانچ اور دو جار سولہ کی نوٹ کرے ڈیٹس دو جار سولہ میں ان رولز کو امنٹ کر کے ان رولز میں بدلہ اولا کے لوکو پائلٹ کو اور زیادہ سویدہیں دی گئی اور مانید دیکھ جی پانچ سو اٹھاون سارے کے سارے پانچ سو اٹھاون رننگ رومز کو ائر کنڈیشن کیا گیا پانچ سو اٹھاون سارے کے سارے رننگ رومز کو ائر کنڈیشن کیا گیا مانید دیکھ جی لوکو کی کی کیب لوکو موٹیو کی کیب مانید دیکھ جی لوکو موٹیو کی کیب میں بہت وائیبریشن ہوتا ہے بہت ہیٹ ہوتی ہے اسی لیے اسی لیے سات ہزار سے زیادہ لوکو کی کیب کو ائر کنڈیشن کر کے اس میں ارگونومک دیزائن سے لیا گیا ہے دیکھ جی دو جار چودہ سے پہلے دو جار چودہ سے پہلے جو آج لوکو پائلٹس کے ساتھ سمپیتی دکھا کے سمپیتی دکھا کے ریلز بنانے میں بیست ہے ان لوگوں کے سمجھ میں زیرو تھا زیرو ایک بھی لوکو آپ مجھے بتاؤ پانچ سو اٹھاون میں سے ایک بھی زیرو تھا ایک بھی ایسی کیب ایک بھی کیب ایسی نہیں تھی مانید دیکھ جی ایک پھر آپ کس بات کا کس بات کا یہ کرتے ہیں کس بات کا یہ کس بات کا یہ کرتے ہیں مانید دیکھ جی 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 کان ایک بھی شیئی آیا کان ایک بھی شیئی آیا کان ایک بھی شیئی آیا کارلا میں الوکیشن بلکل کم مانید دیکھ جی کارلا کے کارلا کے مانیور سانسط سن لے کارلا کے مانیور سانسط سن لے یو پی اے کے کاریکال میں کارلا کو ماتر تین سو بہتر تین سو بہتر کروڑ روپے دیتے تھے ایوریج یو پی اے کے کاریکال میں مانید دیکھ جی مانید دیکھ جی آج مانید دیکھ جی مانید دیکھ جی مانید دیکھ جی سکسٹی ٹو کروڑ روپیز مہدی جی کارلا مانید دیکھ جی ہماری ہماری سمیدانک ویوستہ میں فیڈرل ویوستہ میں جو جمین کا کام ہوتا ہے لانڈ ایکوزیشن کا کام ہے وہ راجی کی جمعیداری ہوتی ہے میں آپ کے مادیم سے مانید سانسدوں سے نویدن کروں گا کہ آپ کارلا اور تمیل نادو میں کارلا اور تمیل نادو میں پوری طرح سے سیوک کریں اور لائنڈ ایکوزیشن کے لئے ہیلپ کرائیں آپ بتاؤ مانید دیکھ جی مانید دیکھ جی مانید دیکھ جی جی ری جب تصویر کا نام لیے گئے میں سکر ہم شخص بے بینفت Keith Nadu جو امید گئے جو امید ملتا خورت کرسی سپی今日 احساس جو اپنی ملتا ہے سکر جو اپنی ملتا ہے اٹی پتور پتور نیو لائن حضر ویڈیو اور پتور نیو لائن گل سکر ایک آئی ویڈیو اور پتور نیو لائن میں ایک آئی ویڈیو یڈیو آئی ویڈیو آئی زیادی نچو ح vardı اومانی رمانات رات نکم اچھیک تولی رsciger جس نشُمعی پیٹیک این خطور مفقا ہے تولی دک گروم حوت خود ہاتھ ェرها سی جون را کرنا دو آلائی انجز کارد ب каждی دار ایسر این طور پرگومت دین مفقید اس جوڑ ردت آراد ایسر تولی ٹالا جستر ہی این سی قبریں چperی مeres ہو اور تمام تمامun اسے حقورت بھی 807 کازار دیگر کا خارج ہے حوال شبھی جانب ہے جو شکریہ کرلائیں مجھے لئے رہا دستیاری کو کامیے ہو سکر اس وقت پوری آ سکر آر اوپ ڈیران اپنی کامیے جانب کی مجھے جانب ، سکر آر اوپ استعمال بہن مجھے راہوے پر آر اطاف پر آر ازگر آر ازار جانب شکریہ مجھے مجھے اس کے لئے ہم کامال مکمل آقای مابیات کی بنیاد جمعہ صرف خریف نیگے کامال موسیقی کامال موسیقی مانوور اديک جی ریلوے کے الیکٹریفیکیشن پہ بہت چرچہ ہوئی اور اس کے جو بینیفٹ ابھی ملنے لگے ہیں وہ میں ریکارڈ پہ آپ کی مادیم سے رکھنا چاہوں گا اگر ہم دیکھیں قریب قریب پچاس ورشوں میں ماتر بیس اجار کلومیٹر کا ریلوے الیکٹریفیکیشن ہوا تھا ماتر بیس اجار کلومیٹر کا ریلوے الیکٹریفیکیشن ہوا تھا مانے وردیکشی دس فرشوں میں چموالیس اجار 44,000 کلومیٹر ریلوے الیکٹریفیکیشن ہوا ہے اور اس کا جو بینیفٹ مل رہا ہے مانے وردیکشی پچھلے دس فرشوں میں 600 ملین ٹن کے ایڈیشنل کارگو ہوا ہے اس کے کاراند 640 کروڑ لیٹر بیس اجار بچا ہے اور اگر اس کا کاربن ڈیکسائیڈ ایمیشنز ہوتے ہیں 400 کروڑ کلو 400 کروڑ کلو کاربن ڈیکسائیڈ ایمیشنز کام ہوئے اگر اسے گنے تو 16 کروڑ کلو لگانے کے برابر ہوں مانے وردیکشی میں ابھی 6 فشے پہ ہوں گا مانے وردیکشی ریلوے بہت ہی ایک بہتوپون سنسطہ ہے جس سنسطہ کے لیے ہمیں سب کو مل کے پریاس کرنے پڑیں گے اور اس میں وپکش ہو اپکش ہو یا پکش ہو سبی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس ذمہ داری کو سبی پیلا کریں ایسا میں آپ سے انڈیویزن کروں گا مانے دیکش جی میں ایک بار پھر مانے پردان منتری جی کو مانے ورد منتری جی کو دنیواد دیتا ہوں اور سبھی مانے ورد سانسطہ کو دنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے سب نے چرچہ میں بھاگ لیا مانے ورد وپکش کے سانسطہ کا دنیواد دینا چاہوں گا کہ آپ نے بھی کئی اچھے شبد بولے ریلوے کے لیے اور آپ نے کئی جو اور جو بھی آپ نے کنسٹرکٹیو سجاب دیئے ان سب ہی سجابوں پر کام کریں گے ایسا میرا آپ سے نیوے دنیا ہے بہت بہت دنیباہد مانے دا مانے سجدشو دارہ انیک کٹوٹی پرستاؤں اصطب کیے گئے میں سب ہی کٹوٹی پرستاؤں سبا کے مردان کے لیے رکھتا ہوں پرشنی ہے کہ مانے سجدشو دارہ پرستوٹ سبھی کٹوٹی پرستاؤں سکت کیا جائے جو سجدش اس کے پرشنہ ہاں کے ہیں جو سجدہ ہاں کے ہیں میرے بیچاری نینہ ہاں والوں کے پرشنہ ہاں والوں کے کٹوٹی پرستاؤں سکت ہوئے